سابق سینئر وزیر اور تحریک انصاف کے راہنما عبدالعلیم خان کی آج پھر احتساب عدالت میں پیشی نیب کی جانب سے عبدالعلیم خان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استدا کی جائے گی احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سامات کریں گے عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات سانہائی مارڈر ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت نائی جی آئی تی نے شہباز شریف رانس سناولہ او دیگر کو آج پھر طلب کر لیا سینئر پولیس افسران اور عوامی تحریک کے راہنماوں کے بیانات پہلے ہی کلم بند ہو چکے ہیں نواز شریف کا جناس پتال میں گیاروہ روز انجیوگرافی مومہ بن گئی ذاتی مالیز ڈاکٹر ادنان نے ملبا حکومت پر گرا دیا بولے انجیوگرافی کا حکومت کو ہی پتا ہے میڈیکل بوڈ ہی سہت سے مطالق بہتر بتا سکتا ہے سابق وزیر آزم کی زمانت کا فیصلہ بھی آج متوقع مریم نواز والد کی زمانت کے لیے پورو میری غیر قانونی سرمایہ کاری پلوٹوں کی الارٹمنٹ کا معاملہ آسیفہ شمید دیگر ملزمان کے خلاف غیر قانونی سرمایہ کاری پلوٹوں کی الارٹمنٹ کے مقدمات پر سمات آج ہوگی ملزمان پر ایک ہزار آٹھ سو ستر ملین کی غیر قانونی سرمایہ کاری چار سو اکیاون پلوٹوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام احتصاب عدالت کے جج محمد وسیم اکتر کیس پر سمات کریں گے گھرے لو ملازمہ پر تشدد کا ایک اور واقعہ منظر عام پر معروف قوال شیرمی آداد ان کی اہلیہ نائلہ اور بیٹی عمل نے ملازمہ پر بدترین تشدد کیا بارہ سالہ آرپا کے جسم کو لوہے کے گرم روٹ سے بھی داقا بال کارٹے اور برہنہ ویڈیو بنا کر دھمکیاں دی گئی والدہ شمیم اکتر کی مدعیت میں تھانہ سبززار میں مقدمہ درج واقعہ بہت افسوسناک ہے آرپا کی والدہ سے بات ہوئی ہر طرح کے تابون کے لیے تیار ہے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے لاحہ عمل تیار کریں گے چھئر پرسن چائے پرٹیکشن بیورو سارا احمد کی لاہور نے اس سے گفتگی آپریشن ساہی وال پر زشان فیملی نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی پہلے ایک بیٹے کو دہشتگرد بنایا اب دوسرے کو بنا رہے ہیں انصاف کی توقع ان سے نہیں اللہ سے ہے ہمارے زیورات گاڑی اور پیسے واپس کیا جائیں والدہ زشان شوہر دہشتگرد تھا تو گھر آ کر ہمیں بھی مار دیتے شادی کو دس سال ہو گئے کوئی مشکوک سرگرمی نہیں دیکھی بیواز زشان کا موقع بھائی ملووث تھا تو گھر کی تلاشی کیوں نہ لی گئی بھائی زشان نصیر آباد میں ماں بیٹے اور ستیلی دادی کا بے ہیمانی کرتل زیرے حراست ملزم عظیم کے سنسنی خیز انکشاپات ملزم کی مقتولہ روبی سے دوستی تھی روبی نے ساس کو قتل کرنے پر اکسایا ملزم کا اعترافی بیان ساس کو قتل کر دیا تو روبی نے شور مچا دیا مقتولہ کے دھوکے پر تیش میں آ کر اسے بھی بچے سمیت قتل کر دیا روبی کے شوہر امران واقعے میں ملوث نہیں ملزم عظیم ایس پی مارڈر ٹاؤن انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مصود نے پریس کانفرنس میں ملزم کو پیش کر دیا سرویسز اسپتال میں پندرہ سالہ نوجوان وچاہت سائی جانبہک لواہکین کا مبینہ طور پر ڈاکٹروں پر علاج نہ کرنے کا الزام بیٹے کی آنکھوں میں خون بہنے پر اسپتال کی امرجنسی ملائی ڈاکٹروں نے چیک اپ کیے بغیر وارٹ میں منتقل کر دیا جہاں وہ دم توڑ گیا متاثرہ خاتون وزیراعلا پنچاب سے نوٹیس لینے کی اپیل دنیا کی کوئی تہذیب ہمیشہ رنگیزی کی اجازت نہیں دیتی بھارت کا جنگی جنون اس کی اپنی قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اب فاجہ پاکستان کو سلام اس وطن کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے اداکارہ ریمہ خان کا سیمینار سے خطاب اداکارہ ریشم بولی کچھ فنکار بھارت میں کام کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں شاہدہ مینی نے کہا مجھے بھارت نہیں اپنے ملک کے فلموں میں ہی کام کرنا ہے اداکارہ میرا کا آئندہ کسی بھارتے فلم میں کام نہ کرنے کا اعلام پاکستان سوپر لیگ کے لاہور میں میچز ٹکٹوں کی فروخت آدھ سے شروع شائکی نے کروکیٹ پانچ سو سی آٹھ ہزار تھکی ٹکٹ قرید سکیں گے